جو اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں لگا تار ٹی وی نائن بھارت ورش اپنے درشکوں کو جانکاری دے رہا ہے یہ دیکھئے جیپور ایکسپریس کی ایک بوگی میں چلتی ٹرین میں یہ واردات انجام دی گئی ہے اور چلتی ٹرین میں ہوئی ہے ماس فائرنگ آر پی ایف کانسٹیبل چیتن جس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہی وہ کانسٹیبل ہے جس نے اپنی لائسنسی گن سے اپنی سروس ریوالور سے یہ گولیاں داگی ہیں اور نشانے پر تھے ای ایس آئی آر پی ایف کے ای ایس آئی ٹی کا رام جن کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی دکھت موت ہو گئی ہے اس شوٹ آؤٹ میں اور انہیں نشانہ بنا کر گولیاں چلائی گئیں کانسٹیبل چیتن کی طرف سے جو کی اس وقت پولیس کی گرفت میں دو گھنٹے سے زیادہ اس سے پوشتاج ہو چکی ہے اور پتہ یہ بھی چلا ہے کہ گجرات سے ممبئی اس کا ٹرانسفر ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ کانسٹیبل ٹینشن میں تھا غصے میں تھا بوری والی سٹیشن پر ڈیڈ باڈیز دیکھی گئیں کیونکہ یہی پر ڈیڈ باڈیز کو ٹرین سے نیچے اتارا گیا پلیٹ فارم پر رکھا گیا ڈیڈ باڈیز کو اور ممبئی سینٹرل پر فلحال یہ ٹرین یہ جائپور ایکسپریس ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے تفتیش کا وشہ ہے کیونکہ ظاہر ہے بوگی کی پوری فورنسک جانچ ہوگی اور اس سے بھی بہت سارے تتھے نکل کر سامنے آئیں گے لیکن جس طرح سے صبح تڑکے بھور کے وقت یہ شوٹ آؤٹ ٹرین میں ہوا اس نے اس پوری بوگی میں سوار یاتریوں میں دہشت پیدا کر دی اور تین بے قصور یاتری جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا اس جھگڑے سے ان کی جان چلی گئی ہے ان کی دکھت موت ہو گئی ہے اور یہی اس واردات میں سب سے پریشان کر دینے والا پہلو ہے ہمارے ساتھ تمام سیوگی ہمارے جڑے ہوئے ہیں روپیش کچھ اور لوگوں سے بات ہو پائیے کیا سوچتے ہیں کیا ہونا چاہیے لوگوں کے من میں بھی بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے جو انہیں لگتا ہوگا کہ یہ فوراں ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے جیہاں بلکل لوگوں کو اپنی سرکشہ کی ضرور چندہ ہے لیکن بیہار میں بھی اگر دیکھیں تو بی ایم پی میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی تھی کبھی تناؤں میں جوان ہیں خود کو گولی مار لیتے ہیں کبھی اپنی سہیوگیوں گولی مارتے ہیں اور آج جیپور مومبئی ایکسپریس میں آرپی ایف کے جوانوں نے آپس میں گولی باری کی تین یاتریوں کی موت ہو گئی ہے اور ایک آرپی ایف کے جوان کی بھی موت ہو گئی ہے تو کیا چندہ ہوتی ہے اپنی سرکشہ کو لے کر جب آپ ریل میں یاترہ کرتے ہیں ٹرین میں ریل میں یاترہ کرنے پہ تو سر اپنا بھی سرچہ رہتا ہے اور کچھ آرپی ایف کے بھی سرچہ رہتی ہے جو پیسنجر کو دھیان دے سکے یہ تو آرپی ایف یہ تو ریلوے پہ زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ریلوے آرپی ایف پیسنجر کو زیادہ دھیان دے یہ گولی باری سے بھی بچتا ہے بلکل روپیش سن پا رہے ہو اور اپنی اپنی چنتائیں ہیں آتریوں کی اس پوری گھٹنا کے بعد جو دربھا گے پور گھٹنا ہوئی ہے پریتی کا روک کرتے ہیں لکھناوس اس وقت ہمارے ساتھ ہے پریتی کیا کچھ اور یاتریوں سے بات ہو سکتی ہے ان سے آپ جاننے کوشش کریے ان سے ان کا ریاکشن لیجیز گھٹنا پر وہ کیا سوچ رہے ہیں بلکل میں آپ کو بتاتا دوں کہ ریلوے سٹیشن پہ ہے اور آپ دیکھ پارے ہوں گے کہ یہاں پر جو آرپی ایف کے ہی جو کانسٹیبل ہیں جنگے ڈیوٹی یہاں پر لگی ہے وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہو اور جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ کافی آہت ہے اس گھٹنا سے کیونکہ ہم منٹلی پریشر کی جو بات ہے وہ بھی سامنے آ رہی تھی حالانکہ اور یاتری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے جس طریقے سے ممائی میں ٹرین کے اندر گولی کانڈ ہوا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے سرکشہ کو لے کے کس طریقے کی سرکشہ ٹرینوں میں ہونی چاہیے آپ سیٹیسفائیڈ ہیں دیکھو ایسا ہے کہ ہر بوگی میں کانسٹیبل کو راگنا چاہیے جیسے ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے تو سب کو سیپٹی چاہیے ٹھیک تو گاہو بھی جانے کے لئے ٹین بریز ایمڈی کھنے کے لئے ڈیر لگتا ہے تو ہم لوگ تو تھوڑی سے اتنا تو نہیں جائیں گے جائیں گے تو بہت دور تک جائیں گے ڈیر تو لگیں گے ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے بلکل تو یہ چنتہ صاف طور پر نظر آ رہی ہے لوگوں کا لگتا ہے ریاکشن یاتریوں کا حملے رہے پی کے جانس سار کیونکہ آپ نے مہراشترا پولیس میں ٹھیک ہے پی کے جانس سار آپ کے پاس سمائیں گے انہوں سے سمپر کٹ گیا لیکن سندیب ورہ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کی جو گھٹنا ہے بہت دور بھاگے پون گھٹنا کیا واقعی میں آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آرم فورسز ہے جو ان کے ورک پلیس میں کس طرح سے سٹریس لیول کو نیچے کیا جائے اس کو کم کیا جائے اس پر آپ سیریسلی سوچنا ہوگا ہنڈرڈ پرسن سیریسلی سوچنا ہوگا جیسے میں نے بولا میرا اپنا آرٹیکل ہے انڈین پولیس جنرل کے اندر جو ہم نے سکریننگ کی تھی اس کو ہم نے پبلیش کیا ہے دوزار سترہ میں ہمارا ریکویس رہے گا ساری ارثورٹیز کے ساتھ اس چیز کو لائٹلی نہ لیا جائے اور ہر طرح سے جیسے انویل چیک اپ ہوتا ہے سکریننگ کے لابا کاؤنسلنگ سرویسز جس میں سائکولوڈیس کے ساتھ انٹروینشن ایک سائکیٹرک سرویسز جس میں سائکیٹریس کے ساتھ اگر ضرورت ہو تو میڈیسن کی انٹروینشن یہ سب ہونی چاہیے بہت ایک چیز ہمیں سمجھنا ہے کلچر کے اندر کہ آم فورسز ہے یا یہاں پر اس چیز کو کسی کو ایک ہے پرابلم ہے منٹل ہلت کی تو اس کو بڑے نیگٹیب طریقے سے دکھا جاتا ہے اس سٹیگما کو بھی ہٹانا ہوگا مانوی جی کسی آم کسی کانسٹیبل کو دکھتا ہے تو وہ ہزیٹیٹ کرے گا کسی بھی طریقے سے سائیکیٹریس کو اپروچ کرنے میں یا وہ اپنے ایٹار کے پاس نہیں جائے گا اپنے سپیریر کے پاس یہ نہیں جائے گا کہنے کے لیے کہ میری نین خراب ہے مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے آج کی ڈیٹ میں دیجیٹل طریقے سے ہم انونیمیٹی رکھ سکتے ہیں ہم سرمیسیز ڈیجیٹلی پوری آم فوسزز میں دے سکتے ہیں جس میں جو کونکویڈنسیز ایک صحیح بات آپ نے کہی ڈاکٹر سندیف وورا منٹل ہیلتھ کو لے کر سماج کو اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت بھی ہے اور منٹل ہیلتھ کو توجہ دینے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے خاص کر کے ہمارے آم فورسز میں جہاں پر ورک پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس باتشیت میں جھنڈنے کے لیے اور بہت سارے نئے آئیڈیاز بھی اس باتشیت کے ذریعے نکل کر سامنے آئے سب سے بڑا سوال یہی کہ ماس فائرنگ کے پیچھے مانسک تناو ایک بڑی وجہ نظر آ رہا ہے اسے کیسے کم کیا جائے اس کی کوششیں کیسے جل سے جل شروع کی جائیں